اس انوکھی کہانے کی شروع تب ہوئی جب ویران اٹلانٹک اوشن کے بیچو بیچ ایک بریٹن شپ گزر رہی تھی اس کے کیپٹن کا دیان دور کھڑی ایک شپ پر گیا جو نہ ہی آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنل کا جواب دے رہی تھی قریب جانے پر معلوم پڑا کہ یہ شپ ویران سمندر میں اکیلی صرف لہروں کے سارے کھڑی تھی حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ شپ کے اندر کرو کا ساز و سمان کھانا پینا اور سارا کارگو بلکل صحیح سلامت موجود تھا لیکن نہیں تھا تو صرف کرو موجود نہیں تھا جو بینہ کسی نشانات کے یہاں سے غائب ہو چکا تھا یہ ہے میری سیلیسٹ کی وہ داستان جس نے پچھلے ایک سو پچاس سالوں سے ہسٹورین کو پریشان کر رکھا ہے وہ راز جس سے سمندر کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ناظرین اس شپ کو اٹھارہ سو اکسٹ میں کینڈا میں تیار کیا گیا تھا اس وقت اس کا نام ایمازون رکھا گیا اپنے شروعات کے کئی سفروں میں یہ چھوٹے موٹے ہاتھ ساتھ کا شکار ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ شپ ساتھ ساتھ کی وجہ سے کافی مشہور تھی لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا ہاتھ سا فیس نہیں کیا تھا اپنی آنرشپ بدلتے بدلتے جب یہ کیپٹن بینجمن برکس کے پاس آئی تب اس کا نام اس نے میری سلیسٹ رکھا یہ نیو یارک میں سات نومبر اٹھارہ سو باتر میں ایک خوشگوار جن تھا میری سلیسٹ نام میں یہ شپ سائل پر کھڑی تھی اور اس پر سمان لوڈ کیا جا رہا تھا میری سلیسٹ میں ایتنول کے سترہ سو بیرل لوڈ کیے گئے جو کہ پینے والا نہیں بلکہ انڈسٹریل الکوحل ہوتا ہے اس کو یہ سارے بیرل نیو یار سے اٹلی کے شہر جنوہ تک بزریا اٹلانٹک اوشن لے کے جانے تھے اس شپ میں ٹوٹل دس لوگ سوار تھے جن میں شپ کے کیپٹن بینجمن برگز ان کی بیوی اور دو سالہ بچی اور سات کرو ممبر موجود تھے سفر شروع کرنے سے پہلے شپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آسانے سے بینہ کسی رکاوٹ کے سفر پر دوانہ ہو گئی یہ سفر قریب پچھتر سو کلومیٹر لمبا تھا اور نورملی ان دنوں میں اتنا لمبا سفر کرنے میں کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے تھے تب جی پی ایس جا ایڈوانس کے میونیکیشن بیوائسز بھی نہیں ہوتی تھیں جن سے کیپٹن کے ساتھ رابطہ بنایا جا سکے میری سیلیسٹ کو نیو یار سے چلے تین ہفتے گزر چکے تھے معمول کے مطابق اب کئی ہفتوں کے بعد اس کا جنووہ کے پورٹ پر انتظار بڑھتا جا رہا تھا لیکن اتنے وقت کے گزرنے کے بعد میری سیلیسٹ کا کوئی اتا پتا نہیں تھا یہاں تک میری سیلیسٹ بعد نیو یار سے نکلی دوسری شپ اب جنووہ پہنچنے والی تھی اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ میری سیلیسٹ اتنے ہفتے گزرنے کے بعد بھی اپنی منزل پر کیوں نہیں پہنچی میری سیلیسٹ کروانا ہونے کہ دس دن بعد ایک اور بریٹن شپ کو بھی اسی روڈ سے گزرتے ہوئے گبرالٹر تک جانا تھا یہ ڈگراتیا نامی ایک بریٹش شپ تھی جو کئی ہفتوں کے بعد چار دسمبر اٹھارہ سو بھتر کو ایزوز آئرلینڈ کے قریب پہنچی یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں نیلے اسمان اور سمندر کی علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وہاں شپ کے کیپٹن کو بہت دور ایک شپ دکھائی دی کیپٹن نے نوٹس کیا کہ وہ شپ پانی میں آگے نہیں بڑھ دی بلکہ صرف ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے سمندر کے اس حصے میں ایسا منظر دیکھ کر کیپٹن کو شک ہوا اور انہوں نے اسے دور سے ہی کئی سگنل بیجے لیکن جب آگے سے کوئی رپلائی نہیں آیا تو کیپٹن نے اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا قریب پہنچنے پر معلوم پڑا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن کے دوست کی میریس لسٹ نامی شپ تھی جس کو نیو یورک سے نکلے اب پورا ایک مہینہ گزر چکا تھا میریس لسٹ گبرالٹر سے اٹھارہ سو کلو میٹر دور تن تنہا اٹلانٹک اوشن میں کھڑی دکھائی دی اس میں کسی قسم کی کوئی دکر نہیں تھی ڈگراتھیا کے کیپٹن نے اپنے کرو ممبر کو میریس لسٹ میں بیجا جہاں وہ سب یہ دیکھ کر حیران دے گئے کہ شپ پر کوئی بھی موجود نہیں ہے ایک مہینہ پہلے جو نیو یورک سے دس لوگوں ایک ساتھ نکلی تھی یہ سارے لوگ سمندر کے بیچوں بیچ آخر کہاں غیب ہو گئے تھے یہی سوال ڈگراتھیا کے کیپٹن کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا پہلے تو ان کو لگا کہ شپ کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے لیکن جب انہوں نے میریس لسٹ کا جائزہ لیا تو پوری شپ بلکل ٹھیک تھاک تھی کیپٹن اور ان کی فیملی کا سارا سمان کرو ممبر کے کپڑے تک بھی بلکل انٹچ حالت میں موجود تھے نہ صرف اتنا بلکہ جو گرز لے کر وہ جنوہ تک جا رہے تھے وہ بھی بلکل صحیح سلامت پڑے تھے یہاں تک کہ کرو ممبر کے لیے کھانے کا جو سٹاک پڑا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی موجود پڑا تھا تھوڑی اور جانچ پڑتال کے بعد کیپٹن کے روم سے ایک لاگ بک ملی یہ لاگ بک پہلے شپ کیپٹن اپنے پاس رکھتے تھے جس میں شپ کے مینٹینس اور ایشوز کے بارے میں لکھا جاتا تھا اس لاگ بک میں شپ کے کیپٹن نے آخری انٹری پچیس نومبر کی صبح آٹھ بجے کی تھی یعنی جس دن یہ شپ اس حالت میں پائی گئی تھی اس سے بھی دس دن پہلے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شپ دس دن سے ویران اٹلانٹک اوشن میں کھڑی تھی ڈگرادیا کے کیپٹن یہ سارا معاملہ دیکھ تو رہے تھے لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا اتنے میں ان کی نظر لائف بورٹ والے سیکشن پر پڑی تو ان کو لائف بورٹ نظر نہیں آئیں اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ضرور شپ پر کچھ ہوا تھا جس کی وجہ سے سب لوگ جان بچا کر لائف بورٹ میں بھاگے ہیں کیپٹن کے کیبن میں نیویگیشن کے انسٹرومنٹ بھی میسنگ تھے اور ان کے بیڈ کے نیچے سے ایک تلوار کور میں بند پڑی ہوئی پائی گئی جو اس بات کی نشانی ہے کہ شپ پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا ورنہ تلوار اپنے قبر سے باہر ہوتی یا پھر موجود ہی نہ ہوتی لائف بک کے علاوہ دوسرے تمام ڈاکومنٹ بھی وہاں ہی موجود تھے ایک اور چیز نوٹس کی گئی کہ شپ کا کیبن ہر جگہ سے گیلا تھا اور کئی جگہوں پر ڈیڑھ دو فٹ پانی بھی کھڑا تھا لیکن یہ اتنا نہیں تھا کہ اس سائز کی شپ کو نقصان پہنچا سکے یا آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل سیلویج لاؤ کے مطابق اگر کوئی بھی شپ کو ریس کیوں کرے گا تو اس کو شپ کی ویلیو کے حساب سے ریوارڈ دیا جائے گا اسی لاؤ کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ڈگراتیا کے کیپٹن میریس لسٹ کو لے کر گبرالٹر تک جا پہنچے جہاں آتھارٹیز نے شپ کو تب تک اپنے پاس رکھا جب تک کوٹ کی ہیرنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی کوٹ نے اپنے طور پر انویسٹیگیشنز کی لیکن کئی ہیرنگ کے بعد بھی کوئی سوراغ نہ مل سکا کوٹ ہیرنگ بھی جب اس معاملے کو سلجا نہ سکی تو لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں بنانا شروع کر گئی کچھ نے کہا کہ آسمانی مخلوق میریس لسٹ کے کروہ کو لے اڑی تو کئی نے کہا کہ سمندر کی کسی بلا نے اس پر حملہ کر دیا ہوگا ان سب باتوں میں سے ایک بات سچی تھی کہ میریس لسٹ جب سے بنی تھی تب سے اس کے ساتھ کئی حادثات ہو رہے تھے ایک بار یہ دوسری شپ کے ساتھ ٹکر آئی تو معمولی کسی ٹکر کے ساتھ ہی وہ شپ ٹوٹ گئی جب میریس لسٹ کو ریپیرنگ کے لیے بورٹ پر لائے گیا تو ریپیرنگ سے پہلے ہی شپ پر اچانک آگ لگ گئے ایک بار تو سفر پر دوانگی سے پہلے ہی اس کے کیپٹن کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ چل بسے ان سب باتوں کی وجہ سے ہی اب ایسا مانا جانے لگا کہ شاید میریس لسٹ پر جنوں اور آتماؤں کا راج ہے اور اسی وجہ سے یہ لیٹسٹ حادثہ ہوا ہے تب سے لے کر میریس لسٹ کو گوسٹ شپ کا ٹائٹل بھی دیا جانے لگا پر اصل میں اس دن ہوا کیا تھا اس کے بارے میں کچھ تھیوریز ہیں جن پر ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلی تھیوری غداری کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈگراتیا کے کیپٹن نے ہی سارے کرو ممبر کو مار کر سیلویج لا کا ریوارڈ پانے کے لئے یہ سارا ڈراما رچا پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو شپ پر کہیں تو خون خرابے کی نشانات موجود ہوتے ہیں اب یا تو ڈگراتیا نے پیچھے کوئی سراغ ہی نہیں چھوڑا اور سارے کے سارے نشانات مٹا ڈالے یا پھر یہ تھیوری ہی غلط ہے دوسری طرف دوسری تھیوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس تھیوری میں کہا گیا کہ شپ میں الکوہل کے سترہ سو بیرل موجود تھے لیکن جب یہ شپ اتھارٹیز کے پاس لائے گی تو ان میں سے نو بیرل خالی تھے ہو سکتا ہے کہ الکوہل کے کچھ بیرلز میں بلاسٹ ہوا ہو جس کی وجہ سے کرو ممبر لائف بورٹ میں بیٹھ کر باگ گیا مگر جہاں یہ بیرل موجود تھے وہاں پر آگ لگنے کا کوئی نشان موجود نہیں تھا تھیوری میں یہ بات سے ہم نے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ شپ سمندری توفان کی لپیٹ میں آ گئی تھی جس وجہ سے شپ میں پانی برنا شروع ہو گیا تھا یہی بات دیکھتے ہوئے کیپٹن نے شپ کو ایویکوئیٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور پھر وہ سارے لائف بورٹ میں بیٹھ کر باگ گئے ہوں اتنی چھوٹی لائف بورٹ سمندری لہروں کا مقاولہ نہ کر سکی اور سب کی جان لے گئی ہو یہ تھیوری کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے مگر یہ بھی بس ایک تھیوری ہی تھی تھیوریز تو بہت ہیں مگر کوئی ایک تھیوری بھی ثبوتوں کے ساتھ پروف نہیں ہو سکی ایک سو پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس میسٹری کو آج تک سلجایا نہیں جا سکا میریسلسٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا کس وجہ سے کیپٹن نے شپ کو چھوڑا اور پھر وہ سب کہاں چلے گئے یہ راز بھی شاید کیپٹن بینجمن کے ساتھ ہی چلا گیا تو دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائکس کریں کمیٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں